فلسفہ کیا ہے؟ ایک مختصر تعرف فلسفہ حقیقت کی نویت، انسانی وجود، علم، اقدار اور جمالیات کے بارے میں بنیادی سوالات کے متعلق نام ہے لفظ فلسفہ قدیم یونانی زبان سے نکلا ہے اور اس کے لفظی معنی علم و حکمت سے محبت کے ہیں فلسفی دانائی کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی کیسے گزاری جائے حقیقی خوشی سے کیا مراد ہے، صحیح اور غلط کیا ہے اور ایک معشرے کو کیسے بہترین انداز میں چلایا جا سکتا ہے یہ تمام وہ سوالات ہیں جو فلسفے کی شاخ، اخلاقیات یا ایتھکس میں آتے ہیں اخلاقی قدروں سے متعلق سوالات کے جواب ڈھوننے کے لیے فلسفی پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان آخر کیا ہے، وہ غور کرتے ہیں کہ کیا شئے ہمیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے اور یہ کہ حقیقت کی اصل نویت کیا ہے، وہ داخلی اور غیر مادی امور جیسا کہ الہیات پر غور کرتے ہیں ایسے سوالات مابادل طبیعت کا موضوع ہے مگر یہ سب کو چتنا سادہ نہیں، حقیقت یا اپنی ذات، یا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ان سب کے بارے میں کوئی علم رکھنے کا دعویٰ کرنے سے پیشتر فلسفیوں کو یہ کھوج لگانی پڑتی ہے کہ حقیقی علم کیا ہے اور یہ کہ حقیقی علم اور رائے میں کیا فرق ہے فلسفے کی اس شاخ کو علمیات یا اپسٹیمولوجی کا نام دیا جاتا ہے اگرچہ سائنس اپنے حوالے سے کئی جوابات دے چکی ہے پھر بھی فلسفہ ان مسائل کے بارے میں بحث کرتا ہے جن کے بارے میں ہم سب کسی نہ کسی وقت غور کرتے رہے ہیں مثلا ایک اچھی زندگی کیسے بسر کی جائے یا اس دنیا میں دوسرے لوگوں سے کیسے تعلق رکھا جائے وغیرہ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر دور میں ہماری سوچ کا مرکز رہتے ہیں قدیم دور سے لے کر دور جدید تک ان جیسے سوالات پر مختلف انداز میں غور کیا گیا ہے اس حوالے سے سکرات کے شاگرد افلاتون کا کام اہمیت کا حامل ہے وہ اپنی کتاب در اپبلک میں مثل کا نظریہ یا تھیوری اف فارمز پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دنیا حقیقی نہیں بلکہ حقیقی دنیا کا ایک عکس ہے اچھائی اور خوبصورتی کے مثل ہر شئے کو روشن کر دیتی ہے اور ہم محبت میں مبتلا ہو کر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں افلاتون کے شاگرد ارستو نے مابادل طبیعت میں دنیا کے بارے میں ایک لطیف نظر سانی شدہ نظریہ پیش کیا جس کے مطابق اشیاء مادے اور مثل دونوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آیا وہ درست حالت اختیار کر رہی ہیں یا کہ اپنی حالت کھو رہی ہیں اپنی کتاب نکل میکین اخلاقیات میں ارستو اپنی مابادل طبیعت کا انسانی زندگی پر اطلاق کرتی ہوئے کہتا ہے کہ ہم اپنی قابلیت کا اندازہ غور و فکر میں مگن رہ کر اور اپنی زندگی کو عقل کی روشنی میں گزار کے لگا سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں ایک حقیقی فلسفی کی زندگی جی کر ایک کام جو فلسفی بہت اچھی طرح کرتے ہیں وہ اپنے دلائل کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے یہ انداز اپنانے سے ہم اس زاویہ ناصر کو تبدیل کر سکتے ہیں جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں ایمینویل کانچ نے اپنی کتاب تنقید بر عقل محض یعنی کرٹیک آف پیور ریزن میں کہا کہ ہمارا دنیا کے بارے میں جاننے کا انحصار کسی حد تک ہمارے دماغ کے کام کرنے پر ہے کانٹ کا اسرار ہے کہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ دنیا اپنی اصل میں کیا ہے اس خیال کو ہیگل نے اپنی کتاب The Phenomenology of Spirit میں رد کرنے کی کوشش کی دوسرے فلسفیوں نے وجود کی حقیقت سمجھنے میں خود کو وقف کر دیا مثلاً یہ سوال کہ کیا میرا وجود محض میرا جسم ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ ڈسکارٹس نے اپنی کتاب میڈیٹیشنز میں دماغ اور جسم کے باہمی تعلق پر بات کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخص کیا کہ یہ دونوں مکمل طور پر الگ الگ چیزیں ہیں سنویت یا ڈیولیزم کا تصور جس پر فلسفی آج بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ گلبرٹ روائل نے اپنی کتاب The Concept of Mind میں بھرپور طریقے سے چیلنج کیا فلسفے کا متعلیہ مباحث کو جنم دیتا ہے مگر اس سے ہم انسانی حالت کی بہتر تفہیم کر سکتے ہیں فریڈرک نیچے نے سوال اٹھایا کہ ہم کیوں کر جیتے رہیں اگر خدا کا وجود نہیں ہے اور ہر شئے بیمانی ہے اس نے کہا کہ زندگی کو جینے کے قابل بنانے کے لیے ہمیں اچھائی اور برائی سے بالاتر اپنے اقدار خود تخلیق کرنی چاہیے اس کے برعکس سورن کر کی گارڈ نے اپنی کتاب The Sickness Unto Death میں انسانی مایوسی کا واحد حل خدا پر یقین رکھتے ہوئے عشق کی جزد یا لیپ آف فیتھ کو گرار دیا ہے اسی طرح سکرات جسے مغربی فلسفے کا باپ کہا جاتا ہے کہ مطابق بغیر امتحان کے یہ زندگی جینے کے قابل نہ ہوتی اس ویڈیو میں ہم نے چند عظیم فلسفیوں کے نظریات کا مختصر جائزہ لیا ہے امید ہے اس سے آپ کیلئے سیکھنے اور غور و فکر کرنے کے امکان روشن ہوئے ہوں گے موسیقی موسیقی